اچھا آج کا جو بیہیوئر میں آپ کو کروا رہی ہوں وہ بچے جو کہ بلی کرتے ہیں ایسے بچوں کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بیہیوئر ہمیں ایک ایسا نظر آتا ہے لوگوں کو پش کر دیتے ہیں فیزیکلی بھی پش کریں گے اور کئی دفعہ گالی گلوچ پہ بھی آ جاتے ہیں وربلی ایسی بات کو بول دیتے ہیں لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں ٹیچر کو بھی کر سکتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ کرتے ہیں ان کا ٹیمپر بہت زیادہ ہوتا ہے غصے میں ہوتے ہیں ہر وقت اور بہت زیادہ یہ نیگٹیو ہوتے ہیں یعنی ان کو کوئی چیز پسند نہیں آتی یہ کبھی آپ کی کسی کلاس کا فیڈبیک اچھا نہیں دیں گے ٹیچر کا فیڈبیک اچھا نہیں دیں گے جنرلی بھی ان کی کمنٹس آپ دیکھیں گے کہ بہت نیگٹیو قسم کی ہیں ایسے بچے جو ہیں ٹاک بیک کرتے ہیں یعنی آپ کو ہمیشہ کوئی ایسا جواب دے دیں گے آپ کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ میں اس کو کیسے ہینڈل کروں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے لرننگ پرابلمز بہت ہوتے ہیں یعنی یہ سیکھ بھی نہیں رہے ہوتے کچھ بچے تو ایسے ہیں نا جو شاپ ہیں جو ایکٹیو ہیں جو کلاس میں تنگ کر رہے ہیں لیکن ان کی لرننگ بہت اچھی ہے لیکن یہ وہ بچے ہیں جن کی لرننگ بھی سیکھ نہیں ہوتی یہ دوسروں کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کرتے ہیں ان کے دو ایٹیچیوٹز ہوتے ہیں جب یہ گروپس میں کام کرتے ہیں یا تو ان کا کوئی فرینڈ نہیں بنتا یا یہ گینگ لیڈر ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے پہلے سے ہی کہ انہوں نے ضرور کلاس میں کوئی گڑھ بڑھ کرنی ہے کوئی مسئلہ جو ہے وہ کریئٹ کرنا ہے اچھا بتائیں جی کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا تیچر پر نمبر ایک تیچر بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے ڈپریس ہو جاتی ہے لیسن پر اس کی توجہ نہیں رہتی ہے بلکل کانفیڈنس اس کا لیول نہیں رہے گا کیونکہ اس کو ہوگا کہ میں اس بچے کو کیسے ہینڈل کروں بلکل کلاس انواریمنٹ آپ کا بچے بھی ہو جاتا ہے اور اس میں دسٹربنس جو مین ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے ڈرتے ہیں کوئی اس کے ساتھ بیٹنا اس لیے نہیں چاہتا کہ یہ بھولی کر رہے ہیں اور ایسا بچے جیسی ہی کلاس میں آتا ہے تو سارے بچے پھر جو ہے وہ کمینٹ سنکی شو ہو جاتے ہیں میرے ساتھ میں بچھانا ہے یہاں میں بچھانا ہے ادھر آپ رکھیں میرے بیٹے کو جب بلین کا ایشو ہو رہا تھا تو مجھے دوسرہ لگا تھا کہ ہم تیچرز کی سب سے بڑی سٹرگل یہ ہے کہ اس بلی سے باقی بچوں کو پروٹیکٹ کیسے کریں کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بچہ اپنے لیے تو خطرناک ہے بچوں سے پروٹیکٹ کرنا بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے چیلنج ہے اس لیے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پوری انوائرمنٹ میں کسی کو نقصان نہ پہنچے اور یہ تیچر کی بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے تو اگر ہم اس کے پوری لسٹ پنا لیں کہ کیا کیا افیکٹ ہوتے ہیں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کچھ اس کو فنی بھی سمجھتے ہیں یعنی اسپیشلی وہ بچے جو بڑے پیسیو ہیں وہ امپریس ہو رہے ہوتے ہیں ایسے بچوں سے یہ بہت بہادر ہے ایک فیر کا کلائمٹ ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی جو رائٹس ہیں وہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں جگہ جگہ لڑائی بھی ہو رہی ہوتی ہے بچوں کی آپس میں ایک بہت بری اگزامپل سیٹ ہو رہی ہوتی ہے پاکی بچوں کو کئیوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں تو ہماری بات مانی جائے گی ہم جو کرنا چاہیں گے ہم وہ کر لیں گے پڑھائی کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بچے بلی ہو رہے ہوتے ہیں آپ سوچیں ان کے لیے کتنا بڑا ایموشنل ٹراما ہے ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے وہ سکول نہیں جانا چاہ رہے ہوتے پھر یہ کہ لرننگ پروسس پہ ہم نے بات کی تھی وہ بے کل ختم ہو جاتا ہے تیچر جو ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کی گرپ نہیں رہی یعنی دیکھیں نا اس کی آثورٹی انڈرمائن ہو رہی ہے وہ جو بلی ہے وہ اس کی خود بھی بات نہیں مان رہا باقی بچوں کو بھی نقصان دے رہے تو تیچر کے لیے ایک بہت مشکل سیچویشن ہو جاتی ہے اور یہ بچہ جو کہ نیگٹیو ہے اس نے اس قسم کا ایٹیچیوڈ رکھا جس کے وجہ سے ساری کلاس کے اندر ایک نیگٹیو کلچر آنا شروع ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار کیچر بھی اس بلی سے ڈگتی ہے اگر سپیشلی وہ پیسیوڈ تیچر ہے یا اس کو اگر ٹیکنیکس نہیں سہی آتی ہیں تو وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے چار ہم نے کاؤز کی بات کی تھی کیا تھا اٹینشن، پاور، ریونج اور لیک آف کانفیڈنس اس میں کیا ایشیو ہو سکتا ہے بلی کا لیک آف کانفیڈنس تو آئے گا ہی ویسے یہ کہتے ہیں کہ مین جو اس کا ریزن ہے اٹینشن ہے کہ اس کو پوزیٹیو اٹینشن نہیں ملی ہوتی اس بچے کو جب اس کو پوزیٹیو اٹینشن نہیں ملی ہوتی تو پھر اس کے اندر ریونج فول اٹیچوڈ آ جاتا ہے پور سیلف ایمیج بنتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ اس کا بیہیویر ری انفورس ہو رہا ہوتا ہے بلی کو ہر صحیح جگہ پر آپ نے اٹینشن دیا کچھ کامن مسٹیکس آپ کو پہلے بتاؤں گی جو لوگ کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بلی کو سب کے سامنے انسلٹ کرنا اب آپ اس کو نیگیٹیو اٹینشن دے رہے ہیں اس کو اٹینشن آرڈی چاہیے ہے تو جب آپ نے اس کو ہر جگہ پک کیا ہر جگہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو اب اس کا یہ بیہیویر ایکسپینڈ کرے گا تائم لگتا ہے سال لگتا ہے دو سال لگتے ہیں تو ہم تو چاہ رہے ہوتے ہیں ایک کلاس میں ٹھیک ہو جائے ایسے تو نہیں ہوتا تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کومن مسٹیکس کیا کیا ہیں ہماری ہم نہ پریجیڈسٹ بھی ہو جاتے ہیں بائسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اس بلی کا وہ بیہیویر اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے سامہا ہماری اپنی ماسکنگ اتنی ہو جاتی ہے ایسے ٹیچر کہ ہمیں اس کا کوئی پوزیٹیو بیہیویر نظر ہی نہیں آتا ہم اکثر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ ہے ہی نہیں کوئی پوزیٹیو چیز ہے ہی نہیں میں اس کو کس چیز میں اپریشیئٹ کروں اگر کبھی وہ کوئی اچھی بات کہہ بھی رہا تو دل میں ہمارے اتنے تنگی ہوتی ہے کہ ہم نہ اس کی تعریف بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بلی کو انکنسسٹنٹ طریقے سے ہینڈل کرنا یعنی کبھی ہم نے نیگٹیو سٹروک دے دی کبھی ہم نے وان کر دیا کبھی ہم نے اسی چیز پہ اس کو پوزیٹیو سٹروک دے دی کبھی ہم نے غلط چیز پہ یہ ٹینشن دے دی تو جب کنسسٹنسی سے اس کو بیہیوئر نہیں صحیح ملتا تو پھر بھی اس کا مسئلہ بڑھتا جاتا ہے پرسنل ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہے ہیں میری تو ساری کلاس بہت اچھی تھی یہی بچہ غلط کام کرتا ہے بچے کو برائب کرتے ہیں رشوت دیتے ہیں اگر تمہاراں سے بیٹھے تو تمہیں یہ ملے گا اس کی وجہ سے اس کا وہ بیہیوئر ٹھیک نہیں ہوتا اٹیک کرتے ہیں انڈیویجول کو بیہیوئر کو نہیں کہ یہ بچہ ایسا ہے اس کے گھر والے بھی ایسے ہیں ہر اس کے بیہیوئر میں کوئی موٹیو ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے تصل یہ پڑھنا نہیں جاتا نا اس لیے جان کے کر رہے ہیں ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس بچارے کو صحیح توجہ نہیں ملی اور اس کا سیلف اسٹیم بہت لوگ ہو چکتی ہے ہم رین فورس نہیں کر رہے ہوتے پوزیٹیو بیہیوئر کو اس کے پوٹینشل کو ایڈنٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں باقی بچوں کو پروٹیکٹ کرنے میں اتنے بزی ہوتے ہیں ہم وہ جو بلی ہے اس کی بیہیوئر کو منیمائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں دونوں جو انڈز ہیں ان کو نہیں سنتے مثلا اگر ایک بچہ بلی کر رہے ہیں لیکن اگر جو دوسرا بچہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے اس کو ایریٹیٹ کیا اس وقت وہ آرڈی بلی ہے وہ آرڈی اگریسیو ہے لیکن ہم دوسرے بچوں کو بھی صحیح طریقہ نہیں سکھا رہے ہیں یا کلاس روم مینجمنٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے جس سے اس کا وہ بیہیوئر منیمائز ہو جائے اچھا اب اس کے لیے کریں گے کیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اٹینشن اس کو ایسے گروپ میں بلونگ کرنے کی ضرورت ہے جہاں اس کو لگے کہ ایم ایکسیپٹیبل ایسی ایکٹیوٹیز میں انوالف کرنے کی ضرورت ہے جہاں اس کی سیلف اسٹیم ہائے ہو اور کیونکہ یہ سوشلی بہت زیادہ فنکشن نہیں کر پا رہا گھر میں بھی کئی دفعہ ہو سکتا ہے اس کو مار پڑتی ہو خول میں بھی اس کا مزاق اڑایا جاتا ہو تو آپ دیکھیں اس کا پورا لائف سٹائل ہے اس کو ہر جگہ ریجیکشن مل رہی ہے تو وہ اپنی فرسٹریشن اس طرح سے نکالتا ہے اس کے لیے جو ایک امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیلے ٹیکنیکی یوز کریں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کو رسپیکٹ سکھائیں گے آپ مثلا آپ کو کوئی چیز یہ بری لگ رہی ہے کسی کی آپ نے ایک رسپیکٹ فل طریقے سے اس کام کو کیسے کروانا ہے آپ نے بالکل یہ ازیوم نہیں کرنا کہ یہ بچہ بڑا ڈیفکلٹ بچہ ہے جیسے یہ ٹیچر نے یہ سوچ لیا کہ یہ تو بہت ٹف کیس ہے تو اب وہ ٹف بن جائے گا آپ نے بھی بتانا ہے کہ انٹرنلی یہ بہت ویک ہے اور بہت پریشان ہے تو میں نے اس کو اس لیبل تک نیچ کرنا ہے اس بھولی کے ساتھ آپ نے ریلیشنشپ بیلڈ کرنا ہے ریلیشنشپ بیلڈ کرنا بچوں کے ساتھ بہت آسان ہوتا ہے ٹچ ہاتھ ملانا آئی کانٹیک اور آئی کانٹیک جو ہے اس میں پیار ٹرانسفر کرنا اس کے لیے یہ محبت محسوس کرنا یہ اس کو بہت فائدہ دیتا ہے اس کو ایک سٹرانگ اور سکسیسفل رول موڈل چاہیے اپنے سامنے یعنی اس کو ایسے کوئی ٹیچر چاہیے جو چیختی نہیں ہے چلاتی نہیں ہے کام کروا لیتی ہے کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے گھر میں بھی سکول میں بھی ہر شخص اسے نفرت کر رہا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے بھی اس نفرت کو پھیلانا ہے ہمیں اس کو رائٹ رول موڈلنگ دینی ہے جیسے ہی رائٹ رول موڈلنگ ملتی ہے اس بچے کے بیہیویر میں چینج آتی ہے اس کے ساتھ جنٹل ہونے ٹف نہیں ہونے اس کی ٹفنس کو ہینڈل کرنے بہت ایک ایمپورٹن چیز آپ کو بتاؤں بولیز کے نوٹ فائٹ جنٹلنس اگر آپ اس کے ساتھ ٹف ہیں آپ اس کو کھینچ کے لارہے ہیں آپ اس کو گھور کے دیکھ رہے ہیں آپ اسے بہت سخت طریقے سے بات کر رہے ہیں وہ وہ ہینڈل کر لے گا لیکن جب آپ اسے پیار سے بات کر رہے ہیں وہ ہینڈل نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ہر شخص ویسے کر رہے ہیں وہ بھی ایسا ہی بیہیویر دیتا ہے اس کی ضرورت محبت ہے میری کلاس میں چالیس بچے اور دسپلن کا نام نینہ اور آخر میں میں نے کہا بیٹے آپ بہار ہیں میں جب آپ سے بات کرنی ہے میں اس بہت پیار سے رہا ہوں بہت اچھے لگتے ہیں کلاس میں پتا نہیں کیوں آپ کا بیہیویر خراب ہو جاتا ہے کہا میں بہت غور سے سنتے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں میں کہا آئندہ میں ایکسپیکٹ کروں گی آپ میری کلاس میں بہت آرام سے بیٹھیں گے ویسے ہر کلاس میں بیٹھتا چاہتے ہیں یہ کہہ کے میں آگئی اور اگلی کلاس میں اس کا برکل بیہیویر بتاتے ہیں اور بولیز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ بڑی بڑی ریسپونسیبیلٹیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور وہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ ان کو کہتے ہیں ہمیں یہ مائن میں رکھنا ہے کہ بچے جو کسی آثورٹی فگر کو فائٹ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں کیریکٹر میں جو ایشیوز آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں آپ کو دیفنیلی یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو باقی بچوں کو بچانا ہے جب آپ اس بچے کے بیہیوئر کے اوپر کام کر رہے ہیں جو بلی کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پیار محبت کی وجہ سے سارے انوائرمنٹ کو بلکل فری چھوڑ دیں آپ کو دیفنیلی نظر لکھنی ہے ان چیزوں پر کہ وہ باقی بچوں کو نقصان نہ دے اس کے لیے آپ یہ کیا کر سکتے ہیں کہ جو بھی انسیکیورٹی آپ کو ہے آپ اس کو کنوے کر سکتے ہیں مثلا بریک ٹائم ہے آپ اس کو ریلیز نہیں کرتے اگر وہ کہتا ہے ٹیچر باقی سب بچے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ میرے پاس بیٹھ کے کھائیں گے آپ میرے سامنے اس بچے سے اتنی بات کریں گے اور اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں تو آپ ان کو اپنے فیئرز بتا سکتے ہیں آپ نے اس کو ٹارگیٹ نہیں کرنا بیہیوئر کو ٹارگیٹ کرنا ہے آپ نے اس کو بتانا ہے کہ فلاں بچے کے ساتھ آپ کی جیسے اُس دن لڑائی ہوئی تھی تو مجھے یہ فیئر تھا کہ آپ کو بھی چھوٹنا لگ جائے اور اس کو بھی چھوٹنا لگ جائے اور آپ کہتے ہیں اس لئے میں چاہتی ہوں آپ یہاں پہ میرے پاس بیٹھیں کیونکہ آپ نے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنا ہے اس کے اچھے بیہیوئر پہ آپ اس کو پریز کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں اس کی ایکٹیویٹیز آپ ایسے ڈیزائن کرتے ہیں اس کے لیے کہ اس کو لیڈرشپ رول ملے اور پوزیٹیو طریقے سے ملے اور اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں اس کو کچھ چیزوں میں ٹرسٹ بھی کرتے ہیں پیرنٹ سے بھی آپ اس کی پرابلم ڈسکس کرتے ہیں پیرنٹس کو آپ بتائیں گے کہ آپ نے اس بچے پر شاوٹ نہیں کرنا آپ نے اس پر سکریم نہیں کرنا آپ نے اس پر فرسٹریٹ نہیں ہونا لیکن ظاہر ہے ان کو ڈسپلنٹ ٹیکنیک سمجھانی چاہیے کہ کیسے آپ ڈسپلنٹ کریں گے ان بچوں کو کلیرلی آپ نے ڈیفائن کر کے بتانا ہے کہ اگر یہ یہ پرابلم ہوئی تو اس کا یہ کونسیونس ہو سکتا ہے اچھا لیکن تھریٹ کی طرح نہیں بتانا کیونکہ تھریٹس ان پر ورک نہیں کرتی ان کو نیچرل کونسیونسز کی طرح دکھایا جاتا ہے تو اب آپ یہ کرنا پڑے گا آپ ان کو یہ نہیں بتاتے کیونکہ میں نے آپ کو فائیف چانسز دیئے میں نے تھری چانسز دیئے اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے ان کو فیلیر کی فیلنگ آتی ہے آپ ان کو بتاتے ہیں کہ I like you but I have problem with this behavior You are my student and I love all my students آپ specific behavior اس کو one to one بتا سکتے ہیں Don't put the student in a position کہ اس کو proof کرنا پڑے کہ میں بلی کیسے کرتا ہوں teacher کو handle کرنا چاہیے اور اگر teacher کو لگتا ہے کہ اس سے handle نہیں ہو رہا تو وہ coordinator کو صرف یہ کہے گی کہ آپ مجھے observe کر کے بتائیں کہ میں یہاں پہ کیا چیز نہیں کر رہی اور coordinator کو دور سے نظر آتا ہے مثلا آپ کو لگ رہا ہے میں positive stroke دے رہی ہوں لیکن آپ negative stroke دے رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے میں پیار سے دیکھ رہی ہوں لیکن آپ کی body language اتنی difficult ہے اس بچے کے ساتھ یا lesson بہت boring ہے یا آپ نے بچوں کو بٹھایا لیکن آپ نے secure نہیں کیا اس کو آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وہ یہ کام غلط کرے گا اور آپ آرام سے کھڑی مین تھی وہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ teachers سمجھتی ہیں کہ اگر میں نے coordinator کو بتا دیا تو میری responsibility نہیں میری responsibility باقی بچے ہیں اس بچے کو coordinator دیکھیں نہیں coordinator بتائی گی اور teacher دوبارہ سے اپنی techniques کو improve کرے گی کیونکہ teacher کی one to one interaction ہے coordinator تو باہر سے سب کو دیکھ رہی ہے نا اگر teacher نے control کر لیا تو آپ سوچیں وہ بچہ سب جگہ پہ ٹھیک ہو جائے گا وہ تو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں کہ teacher نے گھر سے ساری چیزوں کو plan کر کے آنا آپ کو ایک larger picture دیکھنی ہے بچوں کو physical activity دیں تھوڑی سی اگر آپ نے بہت زیادہ ان کو بٹھایا ہے especially جن کا bullying کا behavior ہے اور ان کو کوئی physical activity نہیں ملتی تو یہ پھر bullying زیادہ بیٹھ کے بھی یہ کرنا شروع کر دیں گے بچوں کو آپ نے یہ بھی بتانے ہیں overall اپنی class میں کہ you have zero tolerance for bullying یہ آپ نے بڑا clear message دینا ہوتا ہے تو وہ ایک balance رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے balance there are so many behaviors اور ہر بچے کا ایک ایک behavior ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو استاد کا درجہ اتنا بلند رکھا ہے وہ اسی لئے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ capability دی ہوتی ہے جب وہ classroom environment میں آتی ہے کہ وہ اس پوری class کو manage کرے گی multiple behaviors کو manage کرے گی lesson plan کو manage کرے گی اور یہ سب آتا ہے محبت اور اپنی نیت اور اپنے focus کے ساتھ محبت کو Dude اور اپنی نیت